پیارے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم یوٹیوب کے اوپر بے شمار اپنے ویڈیوز دیکھیں ہیں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ٹک ٹاک اور فیس بک یا انسٹاگرام سے ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کریں اور یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کریں اور پیسہ کمائیں تو کیا ایسے چینل مونیٹائز ہوں گے کہیں کوئی ایسے چینل کے اوپر مسئلہ تو نہیں آنے والا سارا کچھ جانیں گے اسی ویڈیو میں کہ یوٹیوب کی پالیسی اس بارے میں کیا کہتی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلی کنڈیشن کی بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اپنی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں تو یوٹیوب ہمیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ اپنی ویڈیو کو کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کریں فار اگزمپل کے آپ کا جو ہے نا فیس بک کا پیج ہے یا انسٹاگرام ریل کے تھو آپ اپلوڈ کرتے ہو یا ٹک ٹاک کے اوپر پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہو تو یوٹیوب کبھی منع آپ کو نہیں کرتا کہ آپ ان پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی ویڈیو کو شیئر نہ کریں بلکہ اگر میری ویڈیو اٹھا کے کوئی فیس بک کے اوپر اپنے پیج کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے تو اسے بھی ایسا کرنے سے مسئلہ نہیں آتا لیکن اس کے برعکس جیسے ہی کوئی ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہوتی ہے یا فیس بک کے اوپر بہت زیادہ ویوز لیتی ہے تو ہمارے بیشتر پاکستانیوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ان ویڈیوز کو اٹھائیں اور اپنے چینلز کے اوپر لگائیں اور آسانی سے پیسہ کمائیں ایڈمینز کے کوپی پیسٹ ورک کے وہاں سے اٹھایا اور اپنے چینلز کے اوپر اپلوڈ کر دیا اور کئی سارے یوٹیوبرز اس بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایسے چینلز بیشمار پیسے کمارے ہیں مونیٹائز ہیں اور جو ہےنا آپ بھی ایسا پیسہ کما سکتے ہو میں اپنی رائے اور اپنی ریسرچ سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایسا کرنے سے چینل مونیٹائز ہوگا یا نہیں ہوگا شروع شروع میں ایسا کرنے والے چینلز جو ہےنا مونیٹائز ہو جایا کرتے تھے جیسے کہ مطلب دوہزار سترہ سولہ کی بات کی جائے تو ایسا کرنے میں کوئی دکت نہیں آتی تھی لیکن اگر آج کے وقت میں اگر آپ ایسا کر رہے ہو دیکھو اگر آپ نے کوئی سانگ اٹھایا پاپلر سانگ ٹھیک ہے اٹھایا ٹک ٹاک سے بے شک اس کا لوگو بھی آپ نے ریموو کر دیا لیکن سانگ کے اوپر آپ کو کاپی رائٹ آنے کے چانسز ہیں موجود ہیں جو سانگ کا جو ہےنا اونر ہوگا وہ آپ کو کاپی رائٹ سٹرائک دے دے گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی وائرل جو ہےنا ٹیٹوریل یا ایڈوکیشنل ویڈیو اٹھاتے ہو فیس بک سے اٹھاتے ہو ٹک ٹاک سے اٹھاتے ہو جیسے کہ پشلے دنوں پاکستان میں ایک ویڈیو کافی وائرل گے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جی چینیز ٹک ٹاک کی اپلیکیشن سے ویڈیو اٹھاؤ اور یوٹیوب کے اوپر لگاؤ اب سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو اس ویڈیو کا اونر ہے فرض کریں کہ میں نے جو ہےنا ایک ویڈیو فیس بک کے اوپر اپلوڈ کی اور اس کے اوپر ملین میں ویوز آگئے اب آپ کو کیا پتا کہ میں نے جو ہےنا وہی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی اب یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا ہم اپلوڈ کر بھی سکتے ہیں یا کوئی ایسا طریقہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے کئی سارے ایسے پیجز ہوں گے جہاں پہ جو ہےنا فیس بک جو یوز کرتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر جو ہےنا وہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے اگر اس کنڈیشن میں آپ وہاں سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اپنے چینل کے اوپر ایک نہیں کئی سو لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی جو ہےنا ایسی ویڈیوز کو وہاں سے ڈانلوڈ کر کے اپلوڈ کر رکھا ہے تو جب آپ منیٹائزیشن کے لیے اپلائی کروگے تو ہنڈرڈ میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کو ری یوز آنے کے چنسز ہیں جب ری یوز آئے گا تو آپ کے چینل منیٹائز نہیں ہوں گے ڈی منیٹائز ہوں گے اگر آپ کا چینل منیٹائز بھی ہے تو واپس سے دی منیٹائز ہو جائے گا ری یوز آنے کی وجہ سے تو میں جو اپنی ذاتی ریسرچ کے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے آپ کے چینل منیٹائز نہیں ہوں گے اب طریقہ کیا بچتا ہے کہ ہم وہاں سے ویڈیو ڈانلوڈ کریں اور جو ہےنا یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کریں دیکھیں اگر تو آپ ہی کریئٹر ہیں جو آپ نے جو ہےنا اپنی ویڈیو فیس بک کے اوپر لگائی ہے اس کے اوپر ملین میں ویوز آئے ہیں تب تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ریل آنر ہیں آپ ادھر بھی اپلوڈ کریں ایٹ ار ٹائم ادھر بھی کریں پھر اگر کوئی وہاں سے ڈانلوڈ کر کے اپلوڈ کرے گا تو ری یوز کا مسئلہ اس کو آئے گا آپ کو نہیں آنے والا باقی اگر آپ کسی بھی کریئٹر کی ویڈیو اٹھا کے لگاؤ گے اور یہ سوچ رہے ہو کہ ہم چینل مونیٹائز کرائیں گے اور محنت بھی نہیں کریں گے تو آپ کو ایک روپیہ نہیں ملنے والا اور خام خامے آپ لوگوں کی محنت برباد ہونے والی بات ہے اگر کسی کے چینل مونیٹائز ہو بھی جائیں گے تو دوبارہ سے ڈی مونیٹائز ہو جائیں گے آپ کی اس مطالق رائے کیا ہے ضرور مجھے بتائیں اللہ آپ کو کامیاب کریں اللہ حافظ